ڈاکنگ آف آئیورویدک ورڈ آئیورویدک کی دنیا کے بہتاج بات حکم ظلفیخار لانچ کرتے ہیں پلنگ تو ٹیبلیٹ جب سے یہ ہم نے پلنگ تو ٹیبلیٹ مارکٹ میں لانچ کی ہے اس ٹل کے بیڈ بننے لگے ایک نے تو آر سی سی کا بنوایا فشلی افتے ایک لیڈیز کا کول آیا حکم صاحب ہمارے ہزبین لے گئے تھے آپ سے پلنگ تو ٹیبلیٹ ہمارے جہز کا نیا کا نیا بیٹ ٹوٹ گیا ہم نے کہا ہم کیا کریں آج کل بیٹ ہی اتنے کمزور آ رہے ہیں دکھنے میں شوشاہ ہے مضبوطی نہیں ہے یہ پلنگ تو ٹیبلیٹ لیڈیزوں میں بہت زیادہ ڈیوان ہے مقبول ہے ہر لیڈیز چاہتی ہے کہ ذلف خار فارمیسی کا پلنگ تو ٹیبلیٹ ان کے حضبین استعمال کریں اس کے لیے شرطیں بہت ہیں ہر ایک کو نہیں دیتے یہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے گھر کے بیٹ مضبوط ہیں بیٹ کمزور ہوں گے نہیں دیں گے کیونکہ پھر شکایت ہمارے پاس آتی ہے کہ جیز کا نیا کا نیا بیٹ ٹوڑ گیا جناب گھر پہ ٹی وی ہونا لازم ہے عدب لہا شرم ضروری ہے ہم نہیں چاہتے چیخوں کی آوازیں پڑوسی سنیں ذلف خار فارمیسی لونچ کرتے ہیں پلنگ توڑ ٹیبلیٹ پچھلے ہی ہفتے ہم نے مارکٹ میں ایک اسکیم نکالی پلنگ توڑ ٹیبلیٹ جو لے کے جائیں گے جس کا کوپن لنبر نکل آیا ان کو سونے کا بیٹ انام میں دیں گے ایک کا سونے کا بیٹ نکل آیا وہ ہمارے پاس آئے کوپن لے کر کے حکم صاحب ہمارا سونے کا پلنگ کا بیٹ کا نکل آیا ہے آپ ہمیں سونے کا بیٹ دے دیجئے میں نے کہا جناب اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی اینواز میں مانگوا کے رکھ لیا تھا سونے کا بیٹ سونے کا پلنگ وہ مانگوا کے پہلے سے ہی اینواز میں رکھ لیا گیا تھا کہ جس کا لکھی نمبر نکلے گا ان کو دے دیا جائے جس کا نکلا لکھی نمبر وہ ہمارے پاس آئے ڈیوان کی حکم صاحب لائیے ہمارا سونے کا پلنگ یعنی کہ سونے کا بیٹ ہم نے کہا لے جاؤ بھائی یہ رکھا ہوا ہے چار مزدوروں کو لے آئیے آپ اور یہ اٹھوا کے لے جائیے وہ کہنے لگے حکم صاحب یہ تو لکھڑی کا بیٹ ہے آپ نے تو سونے کا کہا تھا میں نے کہا بے خوب یہ سونے کا ہی ہے جاگنے کا نہیں ہے کہنے لگے میں تو گول کا سمجھا تھا میں نے کہا بھائی کس نے کہ دیا گول کا ہم نے تو پہلے ہی کہ دیا تھا لکھ بھی دیا تھا جس کا لکھی نمبر لکھ لے گا ان کو سونے کا پلنگ دیا جائے گا گفٹ میں انعام میں ہم نے کب کہا تھا گول کا جناب چاہے جس سے معلوم کر لیجئے یہ سونے کا پلنگ ہے جاگنے کا نہیں یہ کمال پلنگ تو ٹیبلٹ کا ہے جناب یہ تو ایک مزاق کی بات تھی سچائی یہ ہے کہ لیڈی سے دیوانی ہے پلنگ توڑ کی ہر ایک سے کہتی ہے اپنے ہزبین سے ظلپخار فارمیسی کا پلنگ توڑ ٹیبلٹ لے کے آئیے اس کی دیوان اتنی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے جناب دس لاکھ ٹیبلٹ پلنگ توڑ کی سپلائی ہے ہماری اولی ایک ہفتے کی سپلائی بتا رہا ہوں سوچیں کیا علم ہندوستان میں 135 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے ہفتے میں دس لاکھ پلنگ توڑ ٹیبلٹ کی سپلائی ہے بہت اچھا ریزرل ہے اس کی مارکٹ میں بے انتیا ڈیوان ہے لا سائیڈ ایپیکٹ نیچورر جڑی بوٹی سے تیار کرتے ہیں پیور آئی ارودک ظلف خار فارمیسی حکم ظلف خار نام ہے ہمارا پلنگ توڑ ٹیبلٹ پیش کرتے ہیں مضبط سے مضبط بیٹ بھی توڑی آتا ہے ظلف خار فارمیسی لیڈیس کا مٹکہ بہار آجاتا ہے اس گلی کا نام ہی مٹکے والی گلی کے نام سے فیمس ہو گیا ہے ہمارا فل ایڈرس ہے ظلف خار فارمیسی مٹکے والی گلی دلی ترہپن انڈیا اکے ڈیٹ سال